مرطان وی وزیراعظم کے خلاف پارٹی کے اندر ادم اعتماد ناکام 211 میں مران اسمبلین موریس جونسن کے حق پر 148 سے مخالفت میں ووٹ ڈالا ترہیسر میں مران کی ایک سریعت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب روڈ شیڈنگ جو آپ کے سامنے ہوئی ہے جس کے لیے حکومت اور کابینہ عوام سے ماظرت بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ساڑھے تین گھنٹے سے کم ہوگی 16 جونسے انشاءاللہ اس کو تین گھنٹے سے کم کر دیا جائے گا اور 30 جونسے انشاءاللہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ دو گھنٹے سے بھی کم ڈیڑھ گھنٹے کے لگ بھگ ہوگی آج سے لوڈ شیڈنگ ساڑھے تین گھنٹے پر آ جائے گی حکومت کا اعلان جون کے آخر تک دورانیہ دو گھنٹے رہ جائے گا بجلی بہران پر قوم سے معذرت کرتے ہیں نمیدان خان نے آئی ایم ایف سے باہدہ توڑ کر ملک پر خود کو شملہ کیا عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوتے ہی ملک میں بھی پیتن سستہ کر دیں گے شاہد خاکان اباسی ایٹمی پروگرام پر من گھڑک تبصروں سے گھریز کیا جائے عسکری قیادت کا دو ٹوک اعلان جہوری تبانائی پر صرف نیشنل کمانڈ آنٹھارٹی ردی عمل دینے کی مجازت تمام لیڈرشپ سٹریٹیجک پروگرام کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان اپنے لیوکرے پروڈجیکٹ پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا ستر سال کا بچہ گھر سے انقلاب لانے نکلا تھا اب تک واپس نہیں آیا سوپر پاور کو للکارنے والا آج گرفتاری کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا ہے نا اہل شخص نے اقتدار کی حوث میں اسلام آباد میں جلاو کھراو کیا شہباز شریف نے دل پر پتھر اکر قیمت نے بڑھائیں موجودہ لٹشینے کی ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت ہے مریم نواز کے لاہور میں سوشل میڈیا ٹیم سے خطاب یہ ایوان امران نیازی کی افواج پاکستان کو سیاسی مقاست کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کی برپور مضمت کرتا ہے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مضمت ہے سابق وزیراعظم کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کاروائی عمل میں لائے پتہ نہیں انہوں نے دنیا میں جا کے کس کس کو وہ سیکرٹس دے دیئے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دینے چاہیے امران خان کے متناظر بیان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرار دھات پیش ریاست سابق وزیراعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے پاک فوج کی ملک دفاع کے لیے ناقابل ہے تسخیر خدمات معلوم نہیں پی ٹی ایچ ایمن نے دنیا میں کس کس کو سٹیج سیکرٹس دیئے آیا صادق ایڈی ایچ ایمن کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا یہ بغز امران میں اصل ایشوز سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں سابق وزیراعظم نے صرف خدشے کا احسار کیا تھا سرخ حبیب بی جے پی رہنماؤں کی گوستاخی پر پاکستان کا شدید تجاج انڈین نازم الامرکی دفتر خارجہ طلبی بیانات سے عوام اور مسلم محمد کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی بھارت میں انتہا پسند مسلمانوں کو مسلسل دیوار سے لگا رہے ہیں ترجمہ دفتر خارجہ بھارتی رہنماؤں کی گوستاخانہ بیانار پاک فاش کی مصمبت تیشتیال انگیز عمل انتہائی تکلیف دے گفتگو مسلمانوں اور دیگر مذہب کے خلاف نفرت کی نشاندہ ہی کرتی ہے توہین امیز بیانات انتہا پسندانہ رویے کے ایک آس ہیں آئیس پی آر قومی اسمبلی میں بھارتی گوستاخی کے خلاف کرارداد پیش مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پائے جا رہا ہے انڈین حکومت ذمہ دھران کو سخت سزا دے خالد مقبول صدیقی کا مطالبہ بھارتی رہنماؤں کی گوستاخی پر سینیٹر کانگوی تشویش ممبران جمعہ کو بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے ایوانے بالے سے پاس مطمئتی قرارداد اخباب میں مطیدہ دفتر میں جمع کرائی جاگی شیمن صادق سنجرانی جے ایوانی فی کا بھارتی کوساخی کے خلاف جمعہ کو احتجاج کا اعلان نئی دلی کی خلاف مشرق بستقر اردی عمل قابل ستائش پاکستانی قوم کو بھی انڈین مسنوات کا بائیکارڈ کرنا چاہیے مولانا فضل الرحمن وزیراعلا پنجاب سے سالک حسین اور شاف حسین کے ملاقات سیاسی اتحاد آئندہ بھی چاری رکھنا چاہتے ہیں وفاقی وزید کی گفتگو بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی شدید بزمت اسلام و فوبیہ کے نتائج نفرت انگیزی کی صورت سامنے آ رہے ہیں حمزہ شہباز وزیراعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات سیاسی صورتحال نورائندہ کی حکمت عملے پر مشاورت پارلمٹ میں قانون سازی اور دیگر امور پر بھی بات چیت وزیراعظم سے جاپانی سرمائیکاروں کے ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات و مصیر وسط دینے کا عظم ٹوکیو اہم منشوبہ پاکستان کی معاولت کر رہا ہے دونوں ممالک کے دمیان تجارت میں ہائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرازم ہیں شہباز شریف فورن اکاؤنٹ منجمیت نیجی لوکرز پر قبضے کا منشوبہ زیر غور نہیں حکمت کی ملک میں مالی امرجنسی لگانے کی تردید پیٹرل دو دفعہ مہنگا کرنے سے فننشل بہران ختم ہو چکا وزیرا سنجل کی فائد شارعی کے اقدامات کا اعلان کریں گے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا ٹویٹ ڈالر نے پھر روپے کو بچھانا چلو کر دیا انٹرمیٹ کے امریکی کرنسی کی قدر میں دو روپے چودہ پیسے حسابہ دو سو روپے چھ پیسے پر بند اوپن مارکیٹ میں بھی دھائی روپے مہنگا دو سو ایک روپے میں فروغ نیا الیکشن مانگنے مالوں نے سیفوں کی تصدیق تک نہیں کی چار سال تک ذاتی محبتات کے لیے ملک و نقصان پہنچایا گیا ماملہ صرف انگوٹی اور گھڑی تک محدود نہیں عوام کی جیبیں خالی ہوتی رہی لوگ آٹا چینی بجلی اور گیس کو ترست رہے مریم مورنگ سے انتخابات کا اعلان کرنے پر ہی حکومت سے بات ہو سکتی ہے سرکار موٹر ریشٹ اور حلقہ باندیوں میں برزک کی تبدیلیاں کر رہی ہے امنان خان بجل کے بعد گورنمنٹ کے خلاف اقلی حکمت امنی کا اعلان کریں گے شیخ رشید خواج آصف کی ہفتے میں ساڑھے چار روز کام کرنے کے تجویز ہفتہ اتوات چھٹی جمعے کو آدھا دن یوٹی کی جائے باقی دنوں میں ورکنگ آور ایک گھنٹہ بڑھایا جائے سرکوں پر ٹرافک کم ہوگی تیر بجلک کی بجل سے بہران کا سامنا کرنے میں مدد ملے گی وفاقی وزیر مہنگائی بڑا چیلنج آٹے پر دو سو ارب روپے سبسیدی دی آنے والے دنوں میں ریلیف سے مطالق بزید خوش خوبریہ دیں گے وزیر ایالہ پنجاب حمزہ شہباز زمنی لیکشن میں ترین گروپ کو ٹکٹیں دینے پر نو لیگ کے رہنمان نراس لودھرہ سے ٹکٹ نہ ملنے پر سامن کرکان اسمبلی نے پارٹی چھوڑ لی اقبال شاہر آمین اقبال پی ٹی آئی میں شامل امران خان سے ملاقات شیری مزاری کی گرفتاری حکم اپنے خصوصی کمیشن بنا دیا پانچ رکنی کمیٹی میں سیکرٹوی داخلہ چیف کمیشن میں شامل کیابنٹ ڈیویجن نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا سیند حکومت نے امکیم کا مطالبہ مان لیا مذاکرات کامیہ ورکان کی ترقیاتی سکیمیں بجھٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال کا میزانیاں چودہ جون کو پیش کرنے کا پلان کچھ شیاسی حلقے انتخاب بھی فہرستوں پر شکوک پیدا کر رہے ہیں ایریا بنجاب میں بیس سیتوں پر زمین انتخابات میں پرانی لسٹیں استعمال ہوں گی اکتوبر کے آخر میں ہم نئے انتخابات کے لئے تگار ہوں گے کراچی میں زندہ ووٹرز کو مردہ میں ڈالنے کی غلطی درست کر لی گئی سیکریٹری لیکشن کمیشن خیابر پختون خواہ کرونا فنڈ میں دو آراب روپے کی مبگینا کرپشن نیپ کی تحقیقات شروع ایم ایس کی کمپنی اس کو فائدہ دیا گیا من پسند افراد کو ٹھیکہ دیکھر خزانے کو کرونوں کا ٹیکہ لگایا گیا قومی انتصاب بیورو دعا زہرہ کو سنہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا عدالت کا عمر کے تاغیر ان کے لیے میڈیکل کرانے کا حکم شہر زہری کو رہا کرنے کا حکم اغواہ نہیں کیا گیا اٹھانہ سال کی ہوں لڑکی کا کورٹ میں بیان والے جان کے ساتھ بات کرنے سے انکار ماں روتی رہ گئی رویسنڈیس کی ٹیم کا مولتان پہنچنے پر پر تفاق استقبال تین مہجز کی سیوی شیدور پہلا ونڈے آٹھ جون کو کھلا جائے گا قومی کھلاریوں کا درنگ سیشن باتنگ بالنگ اور پیلنگ کے جوہر دکھائے پاکستان ومن پرکٹرز ریسی ومن پرکٹرز ریسی ومن پرکٹرز ریسی ومن پرکٹرز باکرین آمزاد پتان بسمام آروف آتو با حسن شامل